نمسکار دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سکتی سالی ترل جیوک خاد بنانے کے بارے میں جسے آپ بڑی آسانی سے آپ کے کچن سے آپ کے رسوئی سے جو کچن ویسٹ نکلتا ہے اس کی مدد سے میں دس سے پندرہ منٹ میں آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ کافی سکتی سالی ہے جتنے بھی فلاورنگ پلانٹیں خاص طور پر گلاب کا اگر پودھا آپ نے لگایا ہو اور اس میں گروہ تھانی بلکل بند ہو گئی ہو تو نئی گروہ تھ لانے میں یہ آپ کے گلاب کے پودھے میں بلکل مدد کرے گا ساتھی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گلاب کے پودھے یا کسی بھی فلاورنگ پلانٹ کے اندر ایک ہی ڈال کے اوپر پتیوں سے زیادہ کلیا جو ہے آئے تو اس میں بھی یہ فرٹیلائجر کافی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سیزنل فلاورنگ پلانٹ ہے جیسے کیا بھی سردیوں کا سمیں تو اس سمیں ڈہلیا کلینڈولا جیسے جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہے ان سب میں ہیوی فلاورنگ لانے میں بھی یہ فرٹیلائجر کافی مدد کرتا ہے اور یہ فرٹیلائجر کافی سکتی سالی ہے دوستو یہ فرٹیلائجر کیا ہے یہ بتانا شروع کرنے سے پہلے اور اس فرٹیلائجر کو کیسے ہمیں بنانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی پلانٹ کو اچھی گروہ کرنے کے لیے تین طرح کے میکرو نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں نائٹروجن فوسفورس اور پٹیشیم اس فرٹیلائجر کے اندر یہ تینوں ہی بھرپور ماترہ میں اپلوبد ہیں ساتھی ساتھی اس کے علاوہ جو میکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو ایک پلانٹ کے اچھی گروہ کے لیے ریکوائیڈ ہیں جیسے کہ آئرن اور مینگنیشیم وہ بھی اس فرٹیلائجر ہوم میڈ فرٹیلائجر کے اندر آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے پودے کی اچھی گروہ میں مدد کریں گے دوستو سمیہ ویرث نہ کرتے ہوئے چلیے شروع کر دیتے ہیں آج کا ویڈیو میں ہوں نریش آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ گارڈنگ چینل بڑھ سوف ہیپینس دوستو آپ کو دو لیٹر پانی اس طرح ایک چائے بنانے والے پتیلے میں آپ کو لینا ہے اور اس طرح کے کھیڑا کے چھلکے جو یوز بنانا پیل سے اس طرح کے چار کھیڑا کے چھلکے آپ کو لینا ہے آپ ان کو ثابت بھی پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر چاہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھی آپ اس کو پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں تو چار کھیڑا کے چھلکے آپ کو ایسے لینے تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کھیڑا کے چھلکوں کے اندر پوٹیشیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہے پوٹیشیم کے ان میں کھیڑا جو ہے سب سے زیادہ ریچ سورس مانا جاتا ہے پوٹیشیم کا اس کے علاوہ ایلوویرہ کا بھی ایک برانچ آپ لے کر ایسے اس پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے الگا سا کرس آپ کر سکتے ہیں یا پھر چاکو کی مدد سے اس میں چیرہ لگا کر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ہمارا مین پر بجائے کہ اس کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹ ہے وہ سارے پانی میں ملنے چاہیے اس کے علاوہ آلو کے چھلکے جو ہے آلو کے چھلکے بھی چار آلو میڈیم سائز کے آپ لے سکتے ہیں اور ان کے چھلکے بھی اس پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں آلو کے چھلکے کے اندر آپ کو میگنیشیم آئرن جیسے مایکرو نیوٹرینٹ اس کے اندر ایولیبل ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس کے اندر نائٹروجن اور فوسفورس پوٹیشیم بھی کچھ ماترہ میں ایولیبل رہتا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں اس کے اندر دو چمچ چاہ پتی ملانی ہے تو چاہ پتی اپنے آپ میں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم کا ایک سورس مانا جاتا ہے اس کو نیچرل این پی کے یعنی نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم کا سورس مانا گیا ہے دو چمچ ہم اس کے اندر چاہ پتی بھی مکس کریں گے اس کے بعد دوستو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ تینوں ہی جو نیچرل سورس ہے کیڑا سے ہمیں پوٹیشیم ملے گا ایلو ویرا سے ہمیں آئرن اور دوسرے مایکرو نیٹینٹ ملیں گے اور جو آلو ہے اس کے اندر جو آئرن اور جو دوسرے مایکرو نیٹینٹ ہے وہ بھی ہمیں مل جائیں گے ساتھی ساتھ ہم نے اس میں چاہ پتی یوز کیا ہے تو چاہ پتی سے نہ صرف اس کے اندر ہمیں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم ملے گا بلکہ یہ جو ہمارا مکچر ہے اس کو بھی تھوڑا ایسیڈک بنانے میں مدد کرے گا تو جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہے زیادہ تر ایسیڈک سویل میں گروہ کرنا پسند کرتے ہیں اور جب اس مکچر کو ہم مٹی کے اندر ملائیں گے تو اس سے ہماری سویل جو ہے وہ بھی ایسیڈک ہو جائے گی تو اب اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ہم بلکل پانی کے اندر کھوڑا لیں گے اور گرم کریں گے اس کو اچھے سے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بالنا ہے اچھے سے تاکہ جتنے بھی ان پتوں کے اندر نیوٹرینٹ ہے وہ سارے کے سارے ہمارے اس مکچر میں آ جائے بیچ بیچ میں آپ اس کو چمچ کی مدد سے دو سے تین بار ہلانا مت بولیے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو کسی کپڑے کی مدد سے ہم ایک بالٹی کے اندر چھان لیں گے تو جتنے بھی نیوٹرینٹ ان پتوں کے اندر چھلکوں کے اندر جو تھے وہ سارے کے سارے اب اس پانی کے اندر آ چکے ہیں اور جو بچے ہوئے چھلکے جو بچیں گے ہمارے ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں فرٹیلائزر کی طرح یا پھر اپنے جو آپ نے کمپوسٹ اگر آپ بنا رہے ہو تو کمپوسٹ میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو اگر آپ چاہے تو ان کو سدھا سدھا گارڈن میں جو آپ کی مٹی ہے پودھوں کے آس پاس ان میں گڑھا کر کے ان کے اندر بھی دبا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ بھی فرٹیلائزر کا ہی کام کریں گے جب کیڑا کے چھلکے اور باقی یہ چیزیں جب سڑیں گے تو آپ کی مٹی کا ٹیکچر بھی جو ہے صداریں گے تو اب یہ جو مکچر بنائے دوستو اس مکچر کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ہمارا مکچر بلکل بند کر تیار ہو گیا اور اس طرح سے گری یا بلیک کلر کا یہ دکھے گا اس کو سدھا سدھا ہمیں پلانٹ میں ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کافی کنسنٹریٹڈ ہے اور کیونکہ ہم نے اس میں چائے پتی اور باقی چیزیں ڈالی ہے تو یہ بہتی زیادہ ایسیڈک ہو سکتا ہے تو اس میں پانچ گنا پانی جتنا یہ مکچر ہے اس کا پانچ گنا پانی ہم ایڈ کریں گے تو تقریباً پانچ لیٹر پانی ابھی میں اس کے اندر ملاؤں گا اور یہ پانی ملانے کے بعد میں پھر ہم اس کو پلانٹ میں دیں گے اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہے تو بینا پانی اس میں پانی جب ہم ملا دیں گے اور سو سے دو سو ایمل جو ہے آپ اس کا ہر پلانٹ کے اندر آرام سے دے سکتے ہیں گملے کے اندر اور اس کے اندر جتنے بھی میکرو نیوٹرینٹ اور مائکرو نیوٹرینٹ وہ آب لیبل رہیں گے پلانٹ کے فلاورنگ میں کافی اچھی ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کی اچھی گروتھ میں کافی مدد کرتا ہے تو اس کو آپ اپنے گارڈن میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہے اس کو اگر آپ استعمال کرتے تو ضرور اس کا اچھا ایفیکٹ اس اومیڈ فرٹیلائجر کا آپ کو اپنے پودھوں میں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اگر آپ نئے ویور ہے چینل پر پہلی بار رہیں تو اسی طرح کے ویڈیو ہم لگاتار اپلوڈ کرتے رہتے ہیں گارڈنگ میں ہیلپ پھول جو ویڈیو ہوتے ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ یہ چینل بڑے آرام سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے اور گارڈنگ اگر آپ کا سوک ہے تو آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا دنیا